اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سیپیک ناظرین گلوبل وارمنگ اور موس میں آتی تبدیلوں کا شکار پاکستان اس وقت گرنی کی شدید لہن سے متاثر ہے شدید درمی کے موسم میں جب ملک میں بجلی کا شورٹ فال تقریباً چھ ہزار میگا وارڈ تک جا پہنچا ہے نو سو انہتر میگا وارڈ کا پن بجلی منصوبہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکس پھر سے آرزی پندش کا شکار ہے یہ وہی ڈیم ہے جو دنیا کا ایک خوبصورت ترین ڈیم مانا جاتا ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے سن 2008 سے پہلے شروع ہوئے اس پروجیکس کے آغاز پر اس منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 840 ملین ڈالر کا لگایا گیا تھا جبکہ یہ منصوبہ 5 شرب ڈالر سے زیادہ کی لاغت میں مکمل کیا گیا لیکن خرابی کہاں ہے؟ چلی آئیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ناظرین معلوم ہوتا ہے کہ قیمتی 979 میکا وارڈ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جس میں خرابی کے ایک لمبی تاریخ ہے جہاں عام طور پر تعمیراتی کاموں کے نسبت خرابیاں کسٹرس سے ہوتی ہیں جو کہ ایک بر پھر اس حادثے کی وجہ سے دو سال تک مزید بند رہے گا جس کی وجہ سے پہلے بھی بند ہو گیا تھا جو ایک معمہ بنا ہوا ہے اب تک یہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہیڈریس ٹرنل پریشر ایچ آر ٹی میں کمی اور سرنگ کے سترہ کلومیٹر کے حصے میں پانی کی کمی کسی بڑے شگاف یا مہمن ہونے کی نشاندی ہی کرتا ہے لیکن صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے ناظرین سن 2018 میں اپنی پیداوار کا آغاز کرنے والے اس منصوبے کو چار سال بعد جولائی 2022 میں اس وقت آرزی بندش کا سامنا کرنا پڑا جب تین اشاریاں پچپن کلومیٹر تیل ریس ٹرنل میں درار پڑ گئی سرکاری نیوز ایجنسی اسوسیئٹ پریس آف پاکستان کے مطابق 13 جولائی 2022 کو ایک عالی سطح اجلاس کے دوران اس وقت کے وزیراعظم شہباز شریف نے سابق وزیراعظم توبہ نائے خرم دستگیر کو اس فولٹ کی فوری مرمت کے بعد بیجی کی فوری فرہامی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور اس ٹیکنین کے خرابی پر برہنی کا اظہار کیا تیل ریس ٹرنل کی مرمت پر تقریباً چودہ مہینے لگے اور ستمبر 2023 میں اس پروجیکٹ نے دوبارہ پیداوار کا آغاز کیا آگست 2023 کو اس وقت کی وفاقی وزیر عابی وسائل خرشی شاہد نے اس پروجیکٹ کے مرمت کے بعد دوبارہ افتتا کرتے ہوئے بٹن تباہ کر بجلی کی پیداوار کا آغاز کیا تاہم اب بھی مکمل پیداواری صلاحیت حاصل نہ ہو سکی اس پروجیکٹ نے پہلے ٹیکنین کی خرابی کے بعد مارچ 2024 میں مکمل پیداواری صلاحیت نو سو نتر میگا وارڈ دوبارہ حاصل کی لیکن 16 اپریل 2024 کو ایک بار پھر اس پروجیکٹ کو فائی خرابی کے باعث بند کرنا پڑا اور بندش سے اس پروجیکٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کی تفصیل بھی رک گئی وابڑا کے دو بڑے منصوبے آزاد کشمیر میں فنکشنل ہے جن میں منگلہ تقریباً بارہ سو میگا وارڈ اور نیلم جہلم نو سو انتر میگا وارڈ ہے نیلم جہلم کے آغاز سے اس وقت تک جو بھی بجلی کے پیداوار ہوئی وہ 18 ارب یونٹس ہے لیکن اس پروجیکٹ کی دوبارہ بندش ہو چکی ہے دو سال سے اس پروجیکٹ کی پیداوار یا تو بہت کم ہے یا مکمل طور پر بند ہے اگر ہم بات کریں کہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بندے سے یومیا کترہ نقصان ہوتا ہے تو یاد دکھیں اس پروجیکٹ نے 2018 سے 18 ارب بجلی کے یونٹس پیدا کیا ہیں ان بجلی کے یونٹس کی یومیا اور تقریباً 98 لاکھ یونٹس بنتی ہے پاکستان میں بجلی کی فی یونٹ قیمت کی مختلف ان تمام سلیپس کی اوز تقریباً 30 روپے فی یونٹ بنتی ہے اگر 30 روپے فی یونٹ کے حساب سے یومیا نقصان کا اندازہ لگایا جائیں تو نیلم جہلم پروجیکٹ کی ایک دن کے بندے سے تقریباً 29 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بند ہونے کا مطلب سالانہ 55 ارب روپے سے زائد کا براہ راہ سخصان ہے جبکہ اس کے اب الواسطہ اثر مہنگے متبادل اندھن کی شکل میں آئے گا جس کی قیمت اندھن کے ذرائع پر منحصر ہے اور جس کی قیمت 90 سے 1500 ارب روپے کے درمیان ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمزور اور غیر محفوظ حکومت کے لیے یہ دوہرہ جھٹکا ہے جو کہ بجلی کے پیداواری صلاحیت سے دوچار ہے اور شدید مالی دباؤ کا شکار ہے لیکن تحقیقات اور مرمت کے کام کو تیز کرنے کی ایک اور وجہ ہونی چاہیے تاہم زمین پر چیزیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہی یہ بات پر سامنے آئی ہے کہ اگرچہ وزیراعظم نے ساتھ میں کو جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور تیسرے فریق کے ذریعے تحقیقات کروانے کا اعلام کیا جس پر بڑی غلطیوں یا غفلت کی صورت میں سنگین سزا کے بارے میں اغاہ کیا گیا تاہم پھر بھی بعض دابطہ کمیٹی کی تشکیل دینے اور دو ہفتوں سے زائد کا وقت لگا اس کے سربراہی ایک سابق بیوری کریٹ کر رہی ہیں جو سیول سروس کے طریقے کار میں تاخیر اور سسروی کے ہتھکنڈوں کی وضاحت کرتا ہے سخت حفاظتی انتظامات اور دسیوں کلومیٹر سک پھیلے زیر زمین کے دھانشیر کو دیکھتے ہوئے آغرش تخریب کاری کا امکان کم ہے لیکن سرنگ کی بہالی کی حال یا مشکی پیش نظر اسے مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بقائدگی کا امکان اغرچہ دور کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی مکمل اور فوری تحقیقات کی ضرورت ہے یہ سرکاری تحقیقات شروع کرنے میں تاخیر کو مزید پریشان کر بنا دیتا ہے ملکی عبادی کے ایک بڑے حصے کے لیے توانائی نقابل برتاش ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام مزید ٹیکسوں بٹے ہوئے بڑوں کے ساتھ لوگوں کا غصہ جلدی بے کابو حد تک بڑھ سکتا ہے یادہ کے بابلہ کے جاری کردہ عداد شمار کے مطابق مالی سال دوہزار تیج سے چوبیس پاکستانی گرین کلین اور سسی بجلی پیداوار کے لیے بہتر سال ثابت ہوا بابلہ کے بائیس ہائیڈرل پاور سٹیشن سے مجموعی طور پر نیشنل گریڈ کو چونتیس اشاریہ چار سو چھتیس ارب یونٹ بجلی فراہم کر کے جو مالی سال دوہزار بائیس سے تیج کے مقابلے میں تین اشاریہ دو چھے چھے ارب یونٹ زیادہ ہے گیز آفی پیداوار اور بہتر ہائیڈرالجی اور ہائیڈرل پاور سٹیشن کے موسر آپریشن کی دیکھ پھال کی وجہ سے ہے تیل دیس ٹینل میں ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے نو سو انہتر میکہ وارڈ کے این جی ایچ پی نے جولائے دوہزار بائیس میں بجلی کی پیداوار اور موطل کر دی تھی این جی ایچ پی میں اصلاحی کامکار ٹھیکہ چائنہ گیزو گروپ کو سونپا گیا جسے جلد از جلد کام اکمل کیا اور اگرز دوہزار تیس میں بجلی کے پیداوار رکامیابی کے ساتھ بہا لی دی بجلی کے پیداوار موطل ہونے سے قبل این جی ایچ پی نیشنل گریڈ کو اٹھارہ عرب یونٹ سے زائر بجلی فراہم کی وابڑا کے مطابق اس وقت نیلم چہلن سمیت وابڑا ہائیڈل پاور سٹیشنز کی مجبوری پیداواری صلاحیہ تقریبا نو زار پانس سو میگا وارٹ ہے ہائیڈل جنریشن ملک پہ پیدا ہونے والی سب سے سسی بجلی ہے نیپرا کی جانب سے وابڑا پن بجلی کے لیے عالی سال دوہزار تیسے چوبیس کے مقرر کردہ ٹیارف سے تین روپے اکیاسی پیسے فی یونٹ ہے جو نیشنل گریڈ کو فراہم کی جاننے والی کل بجلی کی تقریبا تیس فیصد حصہ بنتا ہے پانی اور پن بجلی کے شعبوں میں موتدر میگا منصوبے زیر تعمیر ہیں جس میں دیامیر بھاشا ڈائم مہمن ڈائم داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تربیلہ 5V ایکسٹینشن وغیرہ شامل ہیں جو مرحل آوار مقبل ہوں گے اس منصوبے سے آئندہ 4 سے 5 سالوں میں وابڑا کی پان بجلی کے پیداوار 9500 میگا وارٹ سے بڑھ کر 20700 میگا وارٹ ہو جائے گی جس میں تقریبا 11200 میگا وارٹ صاف سبز اور کم ناغر پان بجلی کا اضافہ ہوگا اب نیلک جہلم ڈائم کو چائنیز دیکھ رہے ہیں اور امید ہے وہ جلد تمام مشکلات پر کابو پا کر اس ڈائم کو بحال کر کے ملکی محشت میں بہتری لائیں گے ناظرین آپ نیلک جہلم ڈائم کے بارے میں جو بھی رائے رکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرورہ کا کریں ویڈیو کو لائک کرنا ہے شانل کو سبسکرائب کرنا بیل آئے گا ان کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ایسی طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں